آئی ایم ایف پروگرام کی تحت معاشر اصلاحات کی حمایت جاری رہے گی امریکہ کا پاکستان نے جمہوریت کی بھی مکمل حمایت کا اصحار وزیراعظم شہباز فریف سے امریکی صفیر رانالد بلوم کی ملاقات وزیراعظم کا پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ صورتحال پر اتمنان کا اصحار وزیراعظم نے کہا کہ حکومت معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے میکرو اکنومک اصلاحات پر توجہ دے گی وزیراعظم نے امریکی صفیر سے ڈاکٹر آفیا کی رہائے کا معاملہ بھی اٹھایا ڈانالد بلوم نے کہا امریکہ پاکستان کو ایک اہم پارٹنر سمجھتا ہے تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پور امید ہیں امریکی صفیر نے پاکستان میں آزادی صحافت کی اہمیت پر بھی تباتلہ خیال کیا یہ آردننسز پاکستان کو بیشتے کے لیے ہیں ہم دو کون ریکارڈ یہ لانا چاہ رہے ہیں اپنے کے لیے پاملے میں دیکھئے آئی ایم ایف کو چھٹھیاں لکھنے سے پاکستان کے پروگرامز بند کرانے سے ای ایو کو چھٹھیاں لکھنے سے اور جی ایس پی پلس کو بند کرانے سے بلک نہیں چلے گا یہ بلک دجھپری چھوڑنا پڑے گی آپ کو اگر ایرپیسیبل کر دیا تو پھر آسیمبلی کو وائنڈ اپ کر دیں آپ دھڑ سے پیٹھ کے آرڈیننس پیکٹری چلاتے رہے ہیں میں اگری کر رہا ہوں اپوزیشن کے ساتھ آرڈیننس پہ حکومتیں نہیں چلتی یہ ایوان کانون بنانے کے لیے ہے اور اس پہ کانون کے تحت لیلیلیشن ہوننے چاہیے حکومتی آرڈیننسز پر اپوزیشن اور اتحادی پیپلز پارٹی کو اعتراض اپوزیشن چھوڑ مچاتی رہ گئی حکومت نے سات آرڈیننسز میں توسیح کر لی قومی اسمبلی میں سات آرڈیننس کے مدت میں توسیح کی قراردات منظور آپوزیشن کا احتجاج ہنگامہ ایرائی ایزنڈے کی کوپیاں پھار دیں عمر ایوب نے کہا حکومت والے اپنے کان سے بنا رہے ہیں یہ آرڈیننس پاکستان کو بیشنے کے لیے ہے چینمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر بولے سات آرڈیننس میں سے ایک بھی ہمارے سامنے نہیں آیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے کہا آئی ایم ایف اور یورپی یونین کو خط لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا آپوزیشن کو ملک دشمنی چھوڑنا ہوگی نوید کمر نے کہا اس طریقے پر ہمارے بھی سنگین تحفظات ہیں ہم رولز کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے خورشید شاکہ بھی آپوزیشن سے اتفاق کہا آرڈیننس سے حکومت نہیں چلتی آپوزیشن کے احتجاج کے باوجود سپیکر نے گنتی شروع کروا دی غزہ کے مسلمانوں پر مظالم کے خلاف قراردات متفقہ طور پر منظور ایسرائیلی جارہیت کی مزمت جنگ بندی کے لیے عالمی مرادری پر زور دینے کا مطالبہ اجلاس غیر موینا مدت تک کے لیے ملتوید ان آرڈیننسز میں ہمیں کرپشن اور پیسے کی بو آ رہی ہے بو آ رہی ہے بہت شدید اور ہم نے اس کو اپوز کیا یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کے خلاف ریزلوشن یہی چیز ہم نے فلور آف تا ہاؤس پہ بتائی ہے اور باقی ہاؤس کو بھی ہم نے چیلنج کیا اور پیپلز پارٹی کی اراکین نے بھی اس چیز کی تاہید کی کہ ان کو بھی موقع نہیں دیا یہ پڑھنے کا الیکشن کمیشن کے ذمہ داری تھی فری فیئر ٹرانسپیننٹ الیکشن کرانا یہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی ہم لے کے آ چکے تھے کہ اٹھ دہ انڈ آف دہ دے جو آپ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ریٹرننگ افسر ہے اور ڈسٹک ریٹرننگ افسر ہے کائنلی ان کو عدلیہ سے لے لے تاکہ یہ ڈیورٹ ہو جائے اور ہمیں یہ اندیشہ تھا اس لیے یہ ذمہ داری میں اگر کوئی پیل ہوا ہے تو وہ الیکشن کمیشن ہے تحریک انصاف کا حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر تف تائم میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے کہا نو لیگ بھی بس پارٹی کی پیٹ پہ چھوڑا کھوپ رہی ہے مزرے کانون نے کہا کہ آئی ایم ایف آیا ہے یہ اس کے لیے ہے کریمنل لوگ کا آئی ایم ایف سے کیا تعلق چیف الیکشن کمیشنر کو حکومت نے لولی پاپ دیا کینیڈا کا سفیر بنانے کا کہہ رہے ہیں بطلے میں اپنے مقاصد پورے کروا رکھے ہیں میریسٹر گوھر کہتے ہیں کانون سازی کی ابتداء کانون توڑ کر کی گئی جس طریقے سے بل پاس کیے گئے وہ غیر کانونی ہے آسد کیسر کے الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات کہا جس نے ایم این اے بننا ہے وہ ان کو پیسے دے ان کو اگلا ٹاسک مسلم لگ نون کو بیس سیٹیں اور دینا ہے ہم مضاہمت کریں گے یہ ایک لمبی جنگ ہے آئی ایم ایف کا پھر ڈو مور کا مطالبہ این ایف سی ایوارڈ پر حضرت ثانی کا مطالبہ حکومت کا کورا جوا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا ہے وفاق کے پاس فنڈز ناکافی ہیں این ایف سی ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے وفاق اور صوبوں میں مالی وسائل کی تقسیم میں عدم تاباز زندور کرنا ہوگا آئی ایم ایف نے پی آئی اے اور حکومتی ملکیتی اداروں کی نچکاری پر پلان مانگ لیا نچکاری کے لیے کمرشل بینکوں کے ساتھ بارہ فیصد اکشر احسود پر معاہدہ ہوگا دوسری جانب پاکستان نے این ایف سی ایوارڈ کے فارمولے میں تبدیلی کا مطالبہ مسترد کر دیا کہا کیا کہ خلاف آئین کوئی تجویز منظور نہیں کی جائے گی این ایف سی کے تحت صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا وفاق کے محصولات بہتر بنانے کے لیے متوادل ذرہ تلاش کیے جائیں گے این ایف سی اخراجات میں وفاق اور صوبے مل کر نئے حکمت عملی بنا سکتے ہیں ادھر ایف بی آر نے ٹیکس آمدنی کا پلان آئی ایم ایف کو پیش کر دیا ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھا کر محصولات میں اضافہ کیا جائے گا ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے ذریعے ٹیکس نیٹ بڑھانے پر کام ہوگا تقریباً اکتیس لاکھ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ ملانے کے لیے پلان بنایا گیا ایک ملک دشمن جماعت جنہوں نے نو مئی کے حملے کر کے چھوڑا کی آدگاروں کو مسمار کیا تھا وہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو سابوٹاج کرنے پہ تلے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی لیڈر کو آزاد کیا جائے تب پاکستان کو امداد دیں ورنہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے اور پاکستان کے ساتھ معایدہ نہ تیہ کیا جائے بانی چیئرمن پی ٹی آئی جن کو کہتے ہیں کہ ان کی ایمہ پہ یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے پی ٹی آئی پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہی ہے ملک دشمن جواد آئی ایم ایف پروگرام سے متعص کرنے پر تلی ہوئی ہے وفاقی وزیر اطلاع تا تارڑ کہتے ہیں آئی ایم ایف سے کہا جا رہا ہے ان کے لیڈر کو رہا کیا جائے تب امداد دی جائے یہ برینڈڈ جوتیاں اور بیگ پہن کر پاکستانی عوام کے امداد بند کرنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں گناونی سازشوں کا آئی ایم ایف ڈیل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا انشاءاللہ پاکستان درقی کرے گا شرائع نمو میں اضافہ ہوگا حکومت پنجاب نے چھے آرڈیننس ایوان میں پیش کر دیئے پنجاب سیول سیرونٹس پولیس آرڈر ترمیمی آرڈیننس دوہسار تیس ایوان میں پیش پنجاب ایکلی کرچر مارکٹنگ ریلیٹری آتھارٹی ترمیمی آرڈیننس دوہسار تیس اور دی پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن ترمیمی آرڈیننس دوہسار تیس بھی شامل پنجاب پرائس کنٹرول اشیاء ضروری آرڈیننس بھی ایوان میں پیش کر دیا گیا پنجاب ایس اپنی کا اجلاس غیر معاینا مدد تک پولتا بھی آپوزیشن لیڈر رانا آفتاب کہتے ہیں نگرا حکومت کے نو ماہ کے عللے تللے کا بجٹ پاس نہیں کرنے دیں گے حکومت نے راشن کے نام پر قوم کو بھیکاری بنا دیا انہوں نے ساری قوم کو بھیکاری بنا دیا ہے نظام بدلے گا تو چیزیں ٹھیک ہوں گی آٹا بھنڈنے سے نہیں ہوگا آپ دیکھیں ادھر کے پی کے میں انہوں نے اگر صحت کار دے دیا تو ہر آدمی علاج کا اس کو فکر ختم ہو گیا ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارہ تاہم اجلاس پنجاب میں کاشتکاروں کے لیے کسان کارڈ کے اجرا کی تجویز مریم نواز نے کہا کہ حکومت پنجاب کاشتکار بھائیوں کے ساتھ ہے تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیرالہ نے مریضوں کی امرجنسی منتقلی کے لیے اپنا ہلیکاپٹر استعمال کرنے کی اجازت دے دی وزیرالہ پنجاب نے سرماکاری کے فروغ کے لیے پلان مانگ لیا محفوظ انویسٹمنٹ کے مواقع فراہم کرنے کے لیے سیکٹر وائز میپنگ کا حکم وزیرالہ کا روڈ کی تعمیر و مرمت کے پروگرام کی کڑی مانیٹرنگ کا حکم ویہاری ملتان سمیت پانچ ایکسپریس ویپر کام جلد شروع کرنے کی ہدایت سپریم کورٹ میں نومائی کیس کے چھے ملزمان کی درخواست زمانت پر سمات ملزمان نے املاک کو کیا نقصان پہنچایا کیا ملزمان سے اسلحہ برامد ہوا ملزمان پر کیا دفات لگائی گئیں جسٹیس جمال خان مندخیل کے سوالات وکیل نے کہا تازیرات پاکستان کی جتنی اشکے ہیں ساری لگا دی گئیں ملزم کسی سیاسی جماعت کے عہدے دار نہیں بلکہ دکاندار ہیں سپریم کورٹ کا پنجاب حکومت کو نوٹس تمام ریکارڈ طلب جیل میں بانی پی ٹی ایسی ملاقات پر پاپندی کیوں لگائیں اسلامباد ہی کورٹ نے زواب مانگ لیا عدالت کو مطمئن کرنے کا ہوگا جاسس زمن رفت امتیاس نے سمات کی کہا سیکیورٹی تھریٹ فرار کا آسان طریقہ ہے تھریٹ ہے تو پوری جیل اور ملک میں موبائل فان سرویس بند کر دیں آپ کو کوئی درمیانہ راستہ نکل نہ ہوگا جسے بنیاد یہ کوک متاثر نہ ہو سوپیڈنٹ اڈیالا جیل سے جواب طلب سمات آئندہ ہفتے تک ملتوی صدر مملکت عاصف علی زرداری کی گڑی خدا بک شامت زلفکار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو شہید کے مزار پر حاصری فاتح خوانی کی پھول چڑھائے وزیر آلہ حسن ورادر شاہ بھی صدر مملکت کے ہم راہ تھے سینٹ کی ارتالش نشستوں پر انتخابات اسلام آباد سے ٹیکنوکریٹ کے نشست پر وزیر خارجہ ساگڈار کے کاغذات جمع پیپرز کل بھی جمع کرائیں جا سکیں گے سکروٹنی انیس مارش تک ہوگی ووٹنگ دو اپریل کو شیڈیول پنجاب اور سندھ کی بارہ بارہ بلوشستان اور کیپی کی گیارہ گیارہ نشستوں پر انتخاب ہوگا اسلام آباد سے سینٹ کی دو نشستوں پر بھی رائے شماری ہوگی پنجاب اور سندھ سے ایک ایک اقلیتی نشست پر بھی انتخاب ہوگا بلاول بھٹو نے کیپی میں سینٹ انتخابات کے لیے مذاکراتی کمیتی بنا دی خورشید شاہ، فیصل کریم کنڈی، محمد علی شاہ، شوجاہ خان شامل امریکی اہوان نمائندگان میں پاکستانی الیکشن اور جمہوریت پر سماعت مقرر پاکستانی سیاست میں زیرے بحث امریکی اہلکار ڈونٹ ڈو کو بلوایا گیا محکمہ کارچا کے اسسنٹ سیکرٹری کانگریس کی سماعت کے لیے طلب امریکی محکمہ کارچا نے طلبی کو معبول کی کاروائی قرار دے دیا ترجمان محکمہ کارچا میتھیو میلر نے کہا اہلکار کانگریس پہ پیش ہوتے رہتے ہیں ڈونٹ ڈو کے خلاف الزامات جھوٹے ہیں وزیراعظم نے پودا لگا کر موسم بہار کی شجرکاری مہم کا آغاز کرتیا تقریب سے خطاب نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے محشت کو اربو ڈالر کا نقصان ہوا گزرشتہ حکومت کا حدف چوبیس کروڑ پودے لگا نہ تھا اس تعداد کو رمہ سال دوگنا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں مہنگائی میں مسلسل اضافہ شرعہ ستائیس آشاریہ تیراسی فیصد تک پہنچ گئی رمضان کے پہلے عشرے میں اشیاء کی خیمتیں آسمان پر ادارہ شماریات کی ہفتہ ور رپورٹ جاری ٹیماتر تیس روپے کیلے چونتیس انڈے انیس روپے درجن بڑھ گئے مٹن بیف زندہ مرگی اور گھریلو سلنڈر پھی مہنگا ہوا دوسرے جانی محے سیاب میں گرا فروشی اروج پر کئی شہروں میں پیاس تین سو روپے فی کلو سے کم نہ ہوا ٹیماتر ایک سو پچاس مٹر دو سو اور لہسن چھ سو روپے فروخت ہونے لگا کابولی سیپ کی فی کلو قیمت تین سو روپے ہو گئی سو بری پانچ سو سے تجاوز کر گئی رمضان مبارک میں مارکٹ رات بارہ مجھے تک کھولنے کی اجواست مل گئی لاہور ہائی کورٹ نے ہفتے اور اتواق وقت رات ایک بچے تک پڑھا دیا جسٹس شاہد قریب نے اس باک کیس کی سمات کے دوران احکامات چاری کیے ریسٹورانٹ سے پارکنگ سے مطالق پلان طلب میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں کراچی میڈاکو نے ایک اور نوجوان کی جان دیری ملیر میڈاکیتی مضاحمت پر فائرنگ سے زخمی شخص دم توڑ گیا ستائیس سالہ جمین نو روز تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا مقتول کی آٹھ مارچ کو شادی تیتی اہل خانہ کم سے ندھار سبی کے علاقے چینک چوک میں فائرنگ ڈی ایس پی خالد مری شہید گار کی فائرنگ سے حملہ ورپی زخمی گرفتار کر لیا گیا شہید ڈی ایس پی کلاش کو سی ایم ایچ سبی منتقل کر دیا گیا قصور کے علاقے کنگنپور میں پولیس مقابلہ اے ایس آئی محمد اکرم شہید سرچ آپریشن کے دوران ایک ملزم حلاق دوسرا زخمی حالت میں گرفتار شہید اے ایس آئی کی نماز جناسہ ادا کر دی گئی امیر بالاچ ٹیپو قتل کے اس میں اہم پیش رفت قتل کرنے والی ٹیم کے سرخنہ کی شناکت ہو گئی سرخنہ بلاول کی تصویر سامنے آگئی پولیس کے مطابق بلاول قتل کے اگلے روز سیالکوٹ ایپورٹ سے دبائی فراد ہوا ملزم نے اشعادی میں شرکت کے لیے رنٹ پر گاڑی لی گاڑی زبط ڈرائیور نمان کو حراست میں لے لیا گیا راول پنڈی کے تھانہ ٹیکسلا کی حدود میں چوری کی انوکھی واردات موٹوے پر حکلا سرویس ایریا سے تین لاکھ کے جوتوں کا جوڑا چوری اسلام آباد کی رہائشی بخت مونیر نے تھانہ میں مقدمہ درش کروایا ایف آئی آر کے مطابق ڈھائی سے تین لاکھ روپے مالیت کے جوتے مسجد کے باہر سے چوری ہوئے سیزی ٹیوی فوٹیج کے مطابق جوتے لگجری گاڑی کے ڈرائیور نے چورائے کوئٹا کے رہائشی اسمائل نے جوتے اٹھانے کا اعتراف کیا مگر واپس نہیں کیے وزیراعلا بلوچستان کو مامو بنانا میل نرس کو مہنگا پڑ گیا کوئٹا کے بولان ماریکل کمپلیکس کے میل نرس کے خلاف مقدمہ درش محمد قاسم نے خود کو ڈاکٹر ظاہر کر کے وزیراعلا کو بریفنگ دی تھی وزیراعلا نے تیرہ مارچ کی شب اسپتال کا چانک دورہ کیا تھا فلائ جناکہ سستی سفری سہولیات کی جانب ایک اور اگدام لہور اور شارجہ کے درمیان نون سٹوپ دو پروازیں چلانے کا اعلان پروازوں کا آغاز ستائیس مارچ کو ہوگا ابتدا میں یومیا نون سٹوپ ایک پرواز آپریٹ کی جائے گی آٹھ اپریل کو پروازوں کو بڑھا کر دو کر دیا جائے گا پاکستان ریلفے نے ملکی تارے کی لمبی ترین مالگاڑی چلا دی دھائی ہزار فٹ لمبی مالگاڑی پچاس ٹپوں پر مشتمل ہے انتہائی طاقتور انجن جی ای یو چالس کراچی سے تیم ہزار ٹن سے زائد مال لوڈ کر کے کوٹری لکھر گیا ٹرین جو رانوے بائیس پیلٹ ٹرکوں سے زائد وصن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے ایچ پیل پی ایس ایل کا پہلا ایلیمنیٹر اسلام آباد یونائٹڈ کا ٹاس جیت کر کوٹا گلیڈیٹرز کے خلاف بیٹنگ کا فیصلہ ملتان سلطانز نے چوتھی بار ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی کوالفائر مقابلے میں پشاور ظلمی کو ساتھ وکٹو سے شکست آج کا میچ جیتنے والی فائنل کے لیے پشاور ظلمی سے ٹکرائی کی پاکستان میس ایفریقی کوکٹ ٹورنمنٹ کو حتمی شکل دے دی گئی ٹرائی سیریز ٹورنمنٹ پاکستان جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کھیلیں گے پروٹیز اور کیوز جنوری کے آخر میں پاکستان آئیں گے چیئرمنٹ پی سی بی کی دوبائی میں دونوں بوٹس کے چیئرمنٹ سے ملاقات معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی محسن نقوی کی دونوں بوٹس کے چیئرمنٹ کو پاکستان آنے کی داوت آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کی نئی پلائنگ کنڈیشنز کی منصوری سیمی فائنلز اور فائنل مکمل کرانے کے لیے ریزرف ٹے بھی ہوں گے میچ فیصلہ کن منانے کے لیے دوسری اننگز میں کم از کم پانچ اوور مکمل کرنا سروری ناک آؤٹ میچز میں فیصلے کے لیے کم از کم دس اوورز کا کھیل لازم ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ دو ساتھ چھبیس کے میزبان بھارت اور شریلنکہ ہوں گے ٹاپ آٹھ ٹیمیں اور میزبان ملک براہ راست کالیفائی کرے گا دیگر دو کا فیصلہ میزبانوں کی رینکنگ پوزیشن دیکھ کر ہوگا مسلسل جنگی جرائم کے باوجود دنیا اسرائیل کا گریبان نہ پکڑ سکی کابیس فوج نے امداد کے منتظر فلسطینیوں پر پھر بارود برسا دیا ایک روز میں ایک سو انچاس نہتے شہری شہید سینکڑوں زخمی شہر میں غزائی قلت سے شہید بچوں کی تعداد ستائیس تک پہنچ گئی طالبیب میں نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں افراد کا احتجاج غزہ میں اسرائیلی فوج نے بچوں کی مسکراہتیں چھیلنی ننی بچی کی آبیتی داستان نے دیکھنے والوں کے دل دہلا دیئے بچی کا کہنا ہے میں خوبصورت تھی مگر اسرائیل جنگ نے مجھے بدصورت بنا دیا پیوٹن کے پھر سے ساتھر بننے کے واسے امکانات روس پہ صدارتی انتخابات کا آقاس ہو گیا ووٹنگ تین روز تک جاری رہے گی ووٹنگ کے اختتام اتوار کو پولینڈ اور لیتھونیا کے دستیق علاقے میں ہوگا امریکی ریاست کولوراڈو میں برفانی طوفان سے نظام زندگی مفلوش مختلف علاقوں میں چار فٹ تک برفباری ریکارڈ کی گئی سکول دفاتر بند آٹھ سو سے زائد فرواز منسوخ ایک لاکھ سارفین وچلی سے محروم بولی ووڈ کے بگ بی تبدیت ناساز ہونے پر اسپتال منتقل نیجی اسپتال میں امیتاب بسن کی انجیپلاسٹی ہوئی انجیپلاسٹی ٹانگ میں بلوک شدہ شریعانوں کو کھولنے کے لیے کی گئے موسیقی